پاکستان تحریک انصاف کے رہنما جہانگیر ترین ایک بار پھر خبروں کی زینت بنے ہوئے ہیں پی ٹی آئی کے رہنما جہانگیر ترین نے پی ٹی آئی کے نراز عرقین کو ساتھ ملانے کا فیصلہ کر لیا ہے جو پی ٹی آئی حکومت کے لیے کسی خطرے کی گنٹی سے کم نہیں دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کے عرقین اسمبلی نے بھی جہانگیر ترین کو تنہا نہ چھوڑنے کا اعلان کر دیا تفصیلات کے مطابق پی ٹی آئی رہنما جہانگیر ترین اور ان کے بیٹے علی ترین کی لہور کی بینکنگ کورٹ میں پیشی سے پہلے ان کے گھر پر ایک اجلاس ہوا جس میں پاکستان تحریک انصاف کے ایمینے راجہ ریاض، غلام بیوی بروانہ، نومان لنگڑیال، نظیر بلوچ، سلمان نعیم، خرم لغاری، چودری افتخار گوندل، اسلم بروانہ، تاہر اندعوہ اور امیر محمد خان موجود تھے جبکہ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما جہانگیر ترین کے سیاسی ناشتے کی اندرونی کہانی بھی سامنے آ گئی ہے ریپورٹس کے مطابق جہانگیر ترین نے ناشتے میں خوب دل کی بھڑاس نکالی اور اپنے خلاف ہونے والی انتقامی کاروائی کا خلاصہ بیان کرتے ہوئے کہا کہ میرے خلاف سادش میں وزیراعظم کے پرنسیپل سیکٹری آزم خان شامل ہیں آزم خان اور شہزاد اکبر نے مجھے گرفتار کروانے کا منصوبہ بنایا جہانگیر ترین نے مزید کہا کہ میں نے بیوروکریسی کو فال بنانے کے لیے سٹریٹیجک یونٹ بنانے کی تجویز دی تھی آزم خان نے میری تجویز کو اپنے خلاف سادش سمجھ لیا انہوں نے کہا کہ بیوروکریسی کو کنٹرول کرنے کا متبادل نظام نہیں بننے دیں گے آزم خان سمجھتے ہیں کہ اصلاحاتی نظام آ گیا تو ان کے اختیارات کم ہو جائیں گے جہانگیر ترین کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی میں پانچ رکنی ٹولے نے عمران خان کو مجھ سے دور کیا میں وٹس ایپ پر وزیر آزم کو مصبت تجاویز بھیجواتا رہا عمران خان کو سادش کے تحت تنہا کیا جا رہا ہے ان کے ساتھ وفاداری کی لیکن میرے متعلق عمران خان کو گمراہ کیا گیا جہانگیر ترین نے انتقامی کاروائی بند نہ ہونے پر فارور بلک بنانے کا بھی اندھیا دیا ہے جبکہ پنجاب حکومت نے جہانگیر ترین سے رابطہ کرنے اور ان کی حمایت کرنے والے رہنماؤں کی فریش تیار کر لی ہے ذرائق کے مطابق پی ٹی آئی کے کئی ارکانیں اسمبلی کے جہانگیر ترین سے رابطے ہیں اور اس سلسلے میں وزیراعلا پنجاب آج اسلام آباد میں وزیراعظم سے ملاقات کریں گے جس میں وہ پنجاب حکومت کی فریش وزیراعظم کو پیش کریں گے ذرائقہ بتانا ہے کہ جہانگیر ترین سے رابطہ رکھنے والے ارکانیں اسمبلی سے متعلق فیصلہ وزیراعظم کریں گے